السلام علیکم دوستو پاکستان با مقابلہ بنگلہ دیش پہلا ٹیسٹ میچ اور یہاں پر پاکستان ٹیم کو برے طریقے سے ہار نصیب ہو چکی ہے یہاں پر شیب اختر آگ بگولہ ہو چکی ہیں اور پاکستان ٹیم کو پہلی بار تاریخ میں پہلی بار اتنی بڑی ہار نصیب ہوئی ہے وہ بھی ایک معمولی بنگلہ دیش ٹیم کے سامنے بنگلہ دیش ٹیم نے دس وکٹوں سے پاکستان ٹیم کو یہاں پر ہرا دیا ہے وہ بھی سب سے بڑی اور افسوسناک با یہ ہے کہ یہ پاکستان ٹیم کو جوہار ملی ہے وہ پاکستان ٹیم کے اندر ہی یعنی کہ ہوم گراؤنڈ پر ملی ہے تئیس سال بار پاکستان ٹیم کو بنگلہ دیش ٹیم نے ٹیسٹ میچ ہرا دیا ہے جس کے بعد یہاں پر بنگلہ دیش کی ٹیم کی جانب سے بہت ہی لاجواب بیٹنگ اور بولنگ کا مظہرہ کیا گیا ہے اور یہاں پر شیب اختر اس وقت آگ بگولہ ہو چکے ہیں بابر آسم شان مسعود پاکستانی بیٹرز جبکہ پاکستانی بولر کسی کو نہیں یہاں پر چھوڑا ہے شیب اختر نے شیب اختر کے لائیو منافسر آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں یہاں پر بنگلہ دیش ٹیم کے لیے ایک لائک تو بنتا ہے جیاں دوستو یہ جیت اپنی ہو یا دشمن کی لیکن جیت تو جیت ہوتی ہے ایک لائک تو ضرور کیجئے بنگلہ دیش مہمان ٹیم کے لیے آپ بتاتے چلیں یہاں پر جو بابر آسم ہیں جو پاکستان ٹیم میں یہاں پر پاکستان ٹیم میں کینگ کی حیثیت رکھتے ہیں وہ یہاں پر دو ایننگز میں صرف اور صرف بائیس رنز بنا پائے ہیں جبکہ ایک بولر ہو کر شہین شاہ فریدی نے انتیس رنز بنائے ہیں جس کے بعد یہاں پر شیب اختر نے کہا ہے کہ اس کو پاکستان ٹیم میں ہونا ہی نہیں چاہیے ایسے اس کو کینگ بنا رکھا ہے اور یہاں پر اسے بلہ صحیح سے پکڑنا نہیں آتا اور یہاں پر جو پاکستان ٹیم کی جانب سے آج بیٹنگ کی گئی ہے وہ سب کی سب فلا بیٹنگ ہے اس طرح کی بیٹنگ اگر کریں گے تو انڈر نائنٹین کے بچوں کو کھلا دو وہ اچھی بیٹنگ کر لیتے ہیں اس سے اچھی تو بیٹنگ وہ کر لیں گے اور بولنگ کے بارے میں یہ کہا ہے کہ اگر بنگلہ دیش ٹیم ایک میچ ایک ایننگز کھیلنے کے بعد وہ پیچ کو بھاپ جاتی ہے تو پاکستان جو یہاں پر اپنی ہوم گراؤنڈ سمجھتے ہیں اور وہ کیوں نہیں اس طرح کی بولنگ کر سکتے ہیں ان کے لیے کیا ہے کیا بنگلہ دیش کی بولنگ پاکستان ٹیم سے زیادہ اچھی بولنگ ہے یا بنگلہ دیش کی بیٹنگ پاکستان سے اچھی ہے کیا اس کا مطلب ہے آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ یہاں پر شویب اختر نے یہ باتیں صحیح کی ہیں یا غلط اپنی رائے کمنٹ سیکس میں ضرور دیجئے گا ویڈیو کو لائک کر کر چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے شکریہ